اچھا دیکھو بچو زیڈ ون جو ہے نا اس میں ہمارے پاس زیڈ ون میں ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے زیڈ ٹو میں ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے ون ٹو زیڈ ٹری میں ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے زیڈ ٹری میں ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے ون ٹو ٹری ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس میں آ رہے ہیں اور سو آن جنریلی کوئی مجھے بتا سکتا ہے زیڈ ایم کس کے بارابر ہوگا ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری نہیں اپ ٹو این کیونکہ یہ ون آخری نمبر ہے یہ ٹو آخری نمبر یہ تری آخری نمبر این ہے تو جنریلی یہ ہوگا ان سو ون ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے ویری گوڈ اچھا بچو اب یہ ہمارے اب دیکھو یہ اب یہ سیٹس ہیں سیلے سے فیملی بناتے ہیں بچو ایک انڈکس فیملی بناتے ہیں ٹھیک ہے آہ زیڈ ون اس کو میں جنریلی آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اس میں زیڈ ون ہے ٹھیک ہے اور اس میں بیسیکلی ایک فیملی ہم نے بنا دی ٹھیک ہے اور اس میں ٹھیک ہو گیا ہے ایک فیملی بنا دی اس فیملی کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو مگر اس کو آپ جنریلی لکھ تو زیادہ مزہ آئے گا اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو سی اس ایکل ٹو اس کو اس طرح لکھ لیں کہ اس میں زیڈ این پڑے ہوئے ہیں سیٹس پڑے ہوئے ہیں جبکہ ان کیا چیز ہے بچو مجھے کوئی بتا سکتا ہے what is ان ان بلانس ہاں ان بلانس ان نیچرل نمبر شاب باش شاب باش سٹوڈنٹس are coming late and you know I don't like that اوکی تو اب دیکھو یہ آگے ہمارے پاس جو ہے زیڈ این آگیا تو فیملی آگئی اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس فیملی آگئی ہم نے کہا ہاں وہی فیملی آگئی اب آگے انہیں کہا چلو آپ اس طرح کر لیں کہ اس کا یونین تعلاش کر لیں اور اس فیملی کے سارے جو ہے نا اور ان کا انٹرسیکشن تعلاش کر لیں کہا تھا ٹھیک ہے ہم کہلے انہیں سارٹ اپ پریکٹرس ہے ٹھیک ہے یہ لوگ ہم یوز ٹو کرنا چاہتے ہیں اس چیزوں سے تو چلے ان کا یونین لیتے ہیں تو یونین کا طریقہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یونین آپ نے لکھنا کیسے ہیں جب انڈیکسنگ سیٹ آپ کا نیچرل ہو انڈیکسنگ سیٹ آپ کا نیچرل ہو تو انہوں نے کہا یونین کیلئے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں فاریزیمپل ایاب کی مرضی ہے سوری آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے آئے زیڈ آئے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر انہوں نے کہا کہ جب نیچرل ہو تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ باقاعدہ لکھ لیں کہاں سے شروع ہو رہے کہاں تک سٹیکرز خاتم ہو رہے ٹیکس کہاں سے تو آپ اس طرح لکھ لو تو ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ایرانس فرام ورہب ٹو انفینیٹی زیڈ آئے اس طرح آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا تیسرا نوٹیشن بھی آپ لکھ سکتے ہو آپ یونین نکالنا چاہتے ہو ماتمیٹکلی لینگویج آپ یہ لینگویج بھی استعمال کر سکتے ہو یہ لینگویج بھی آپ کو لینگویج سکھانا چاہ رہے ہیں اس طرح بھی ماتمیٹکس کا لینگویج سکھ تیوری میں اچھا یہ بھی لکھ سکتے ہو یہ بھی لکھ سکتے ہو کوئی مزائک آنے اس میں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو کہ انڈیکس انڈیسنٹ منشن کر لو یونین آئی بیلانگ ٹو انڈ بس یہ آئی بیلانگ ٹو انڈ لگ دیں بس وہ بھی صحیح ہے باقاعدہ وہ انڈیکس انڈیسنٹ منشن کر رہے کہ انڈیکس انڈائس یہاں سے آ رہی آئی بیلانگ ٹو انڈ یو آئی جو سا آپ کو پسند ہو تینوں کر سکتی ہیں تینوں انٹرنیشنل لینگویج میں تینوں قابل قبول ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنیشنل کوئی چیز لکھ رہے ہو یہ لینگویج بھی قبول یہ لینگویج بھی قبول اور یہ لینگویج بھی قبول کوئی مسئلہ نہیں ہے تینوں ٹھیک ہیں کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا اب انٹرنیشنل لینگویج بچے سر نیشنل نمبر اور ریل نمبر میں کیا فرق ہے نیشنل نمبر اور ریل نمبر میں کیا فرق ہے آج شکریہ آپ نے سوال پوچھا اصل چیز ہے کیونکہ آپ سیکھ رہے ہو نا بچوں اس میں شرمانہ نہیں ہے سوال میں بچوں سارے پوچھ سکتے ہو دیکھو بچوں بات اسی ہے کہ ریل نمبر جو ہے نا ریل نمبر ریل نمبر بڑا سٹ ہے ریل نمبر میں بیسیکلی ریل نمبر is the union of ریشنلز and irrational ریشنل ریشنل اگر آپ دیکھو یہ ریل نمبر ہو گئی دیکھو آپ کے نیچرلز یہ ہیں دیکھو آپ مزا آ جائے گا بچوں آپ سارے میرے میل سٹوڈنٹس میرے فیمل سٹوڈنٹس بچوں دیکھو یہ نیچرل نمبر ہیں جمس میں ہیں ایک دو تین and so on یہ نیچرل دیکھو کتنے کم ہیں اور آگے جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے گیب میں جمس میں ریل نمبر نیچرل جیسے نیچرل نمبر جو ہے نا وہ ریل نمبر ہیں بسیکلی نیچرل نمبر ریل نمبر but not every ریل نمبر is a نیچرل نمبر ریل نمبر are very big you know this is a big set all نیچرلز are ریل but all ریل are not نیچرل why سر what is the reason نیچرل نمبر میں کیا آتا ہے ایک دو تین so on وہ صرف نیچرل ریل میں اگر آپ دیکھ لیں تو ریل میں تو صرف ایک دو تین نہیں ہے نا negative ایک دو تین ٹھیک ہے وہ بھی ریل میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی ریل نمبر ہیں اچھا اشاریہ والی بھی ریل نمبر ہے اشاریہ ایک اشاریہ دو اشاریہ تینوں جو فریکشن میں ہے وہ بھی تو ریل نمبر سیٹ بہت بڑا سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریل نمبر سیٹ جو ہے نا وہ بہت all naturals are reals but all reals are not necessarily to be naturals کیونکہ negative ایک دو تین بٹا والا اشاریہ والا تو ریل نمبر بڑا سیٹ ہے ٹھیک ہے بچے بات سمجھا رہی آپ کو میرے yes sir ہاں ہاں تو آپ سے کوئی کچھ یہ ریل اور نیچرل میں کیا آفار ہے کہ آپ اس کو یہ بتاؤ all natural numbers are real numbers but all real numbers need not to be natural numbers جیسے negative ایک دو تین چار پانچ negative numbers وہ natural نہیں ہیں مگر ریل ہیں اشاریہ والے natural نہیں ہیں مگر ریل ہیں بٹا والے ایک بٹا دو اچار بٹا پانچ ریل ہیں مگر natural نہیں ہیں تو all natural numbers are real numbers but are real numbers need not to be natural جیسے KPK صوبہ پاکستان ہے مگر سارا پاکستان تو KPK نہیں ہے پاکستان میں تو اور بھی صوبے ہیں سندھ بلوچستان پنجاب ٹھیک ہے تو N کی مثال KPK ہے اور R کی مثال پاکستان ہے تو یہ بڑا سٹ ہے پاکستان ٹھیک ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے اچھا بچو اچھا تو اب دیکھو بچو یہ step wise میں solve کر رہا ہوں جیسے کسی سنوے step wise سر کر لیں اس کو solve بچے تو یہ دیکھو ہمیں ثابت کیا کرنا ہے بانا چاہ رہے ہیں کہ ایک set ہے وہ one ہے set two ہے three ہے ٹھیک ہے up to N ہے اچھا اچھا بچو فوکس کر لیں یہاں پر اور zN اس میں یہ ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک family بنا دی family کیسے بنا دی set of sets بنا دیا اس میں سے ایک set بنا دی اس میں یہ set مقید کر لی ہے لکھ لی ہے بچو یہ آپ کے پاس یہ سی آپ کے پاس family indexed family بن گئی سارے set ایک دو تین کے لیے سے ترتیب میں ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو مزیدار والا یہ general notation مجھے یہ والا notation پسند ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو بچوں ٹھیک ہے آگے آگے بچوں union تلاش کرنا ہے تو union کے لیے آپ یہ symbol بھی use کر سکتے ہو یہ symbol بھی use کر سکتے ہو یہ سی set کا union اس set کا union اس set کا union اس set کا union اور سو آن سب کا union کیا آئے گا نیچرل 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 بس بلکل یہ جواب ہے بچوں بلکل صحیح ہے اچھا اب ہم انٹرسیکشن تلاش کرنا ہے step وائز آپ لکھنا ہے بلکل آپ لکھ لیں clearly اچھا انٹرسیکشن کیلئے تین اسی طرح تین notation use کر سکتے ہیں انٹرسیکشن i zi اس طرح بھی لکھ سکتے ہو آپ کی مرضی یہ کتاب انہیں نہ لکھا مجھے کہتا ہوں آپ اس طرح کر سکتے ہو کتاب انہیں پیچھے پیجز میں encourage کیا آپ لوگ کو کہ آپ اس طرح کر سکتے ہو i runs from one up to n up to infinity zi اس طرح بھی لکھ سکتے ہو جی یہ پہلے والا notation جو آپ نہیں لکھا اس میں ہم کو پتہ کیسے چلے گا کیونکہ وہاں سے اوپر family آپ given ہوگی تو family میں آپ set یہ ہے تو family سے آپ کو پتہ ہوگا یا آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ سر میں کیسے پتہ چلے گا زیادہ خوبصورت جو ہے وہ یہ والا زیادہ خوبصورت ہے مگر آئے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو indexing set ہے وہ n ہے تو اس لئے یہ اس کا لیں یہ بھی اچھا ہے اس میں مزائکہ نہیں تین وں ٹھیک ہے یہ باقاعدہ لکھ لیں کہ وہ indexing set n ہے یہ سے آ رہا ہے تین وں notation ٹھیک ہیں international writing کے لئے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو اچھا بچو اب دیکھو intersection میں ہمیشہ چھوٹا والا set آئے اچھا بچو سب سے چھوٹا والا تو یہ ہے اب دیکھو اس کا intersection اس ساروں کا intersection سے کیا آئے گا z1 exactly one yes fine fine ٹھیک بچو ٹھیک بس یہ ایک اب لوگوں کو general notation سے لوگ متعارف کروا رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک سیمپل تھا یہ step wise آپ سوال ہوگئے سوال